صدق اللہ عظیم توحید کا اثبات آخرت کی زندگی اور عظام و ثواب وغیرہ بیان کیے گئے ہیں چونکہ پچھلی صورت انہیں صورت توبہ کے آخری آیتوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ظرور کا ذکر فرمایا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عصاف بیان کیے تھے اس مناسبت سے اس صورت کو قرآن مجید اور وحی الہی کے ذکر سے شروع فرمایا اور اس صورت کے سورہ یونس نام رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام کے نام سے اس صورت کو معنون اس لیے کیا گیا کیونکہ اس کے ایک ربوں میں آپ کی عوم کی مجات کا ذکر ہوا اس کی آیات کی تعداد ایک سو نو ہے اور اس صورت میں جملہ گیارہ رکعات ہیں اور اس کا زمائنہ نزول کے کب نازل ہوئی حضرت حسن حضرت اکرمہ حضرت عقا اور حضرت جابر آئیمہ تفسیر اس صورت کی متعلق فرماتے ہیں کہ اس کی صورت کی مکمل صورت کا نزول مکت المکرمہ میں ہوا اور یہ صورت اس وقت نازل ہوا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاءات دین کا تبلیغ دین کا اختدہ کر دیا کیونکہ اس صورت مکہ میں نازل ہوئی مکہ میں نازل ہونے کی وجہ سے مخاطب بھی وہی لوگ تھے جو مکت المکرمہ اور اس کے آس پاس میں بسے ہوئے لوگ تھے اور ان لوگوں کی وہی پرانی بیماریاں تھیں وہی ان کے شبہات تھے اور وہی ان کا رویہ تھا جن کا ذکر پچھلے صورتوں میں گزر چکا ہے اس لیے اس صورت میں بھی انہی لوگوں کی اصلاح کی مشکہ نہ کوشش کی جا رہی ہے اور بڑے پیار بھرے انداز میں ان کے اعتراضات کا جواب دیا جا رہا ہے یہ مکمل صورت انشاءاللہ العزیز جن میں کفار و مشرقین کے کئی طرح کے سوالات بھی ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کی جانب سے ان کے جوابات بھی ہوں گے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اپنی طرف رابع کرنے کے لیے اپنی معارفت اپنی حقیقت کو سمجھانے کے لیے کیسے کیسے مثالیں دیا ہے جن کنکروں کو جن پتھروں کو جن شجر کو جن عجر کو تم خدا مانتے ہو خدا مان کر کے چل رہے ہو صلاح یہ تو بتاؤ یہ تمہارے کبھی کسی کام آئے ہیں تمہارے بیدائش میں ان کا کیا لوگ رہا ہے یہ تمہاری کسی طرح کی کوئی دعا پوری کیے ہیں یہ تو نوش کر نہیں سکتے یہ اپنے آپ سے مجبور ہیں مگر تم نے انہیں خدا بنا دیا ہے یہ چاند یہ سورج یہ سیارے یہ ستاری یہ سمجھ تمہارے خدمت کے لیے ہیں مرد تحجب کی بات یہ ہے کہ کسی کا سورج خدا ہو گیا ہے کسی کا چاند خدا ہو گیا ہے اللہ تبارک و تعالی اپنے آیاتِ بلگینات میں فرماتا ہے کہ انشاءاللہ اس کی تحصیلات جب ہم ایک کے بعد دیگرے بھیر پڑھتے جائیں گے مطالعہ کرتے جائیں گے تو کبھی چلے گا کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو سمجھاتا ہے بڑے پیان بھرے انداز میں اپنے آیاتِ بلگینات کے ذریعے سے اللہ پاک فرماتا ہے کہ دیکھو ہم نے تمہیں پیدا کیا تمہیں بہترین شکل میں پیدا کیا تمہیں سننے کے لیے کام دیئے دیکھنے کے لیے آن بھی گولنے کے لیے زبان دیئے چلنے پھرنے کے لیے کام کاج کرنے کے لیے ہاتھ پیر دیئے یہ سب کچھ دیئے ہیں تو ہم نے دیئے ہیں جن کو تم خدا مان رہے ہو انہوں نے کیا دیا روح دینا تو دور کی بات ہے وہ خود پر بیٹھنے والے مکھی مچھر پورا نہیں سکتے وہ کیا دیئے ہیں تو اس طرح کے کئی آیتوں کے ذریعے سے اللہ پاک بڑے ہی پیار بھرے انداز میں مشرقانہ انداز میں اسلاح کے طریقے کا اپناتے ہی اللہ پاک کفار و مشرقین کے لیے ان آیاتِ بڑینات کو ان کے سامنے پیش کرنے کے لیے آقا علیہ السلام کو حکم دیتا ہے اور خود آقا اے دو جہا صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ان آیاتِ بڑینات میں اس صورت کے آیاتوں آپ کو ملے گا کہ جو ہے آقا علیہ السلام کو حکم پر بھی ان کا انکار تھا اعتراض تھا انکار تھا خوبہ بھرہ خوبہ بھرسل کی انکار اسی اعتبار سے رب تبارت و تعالیٰ قرآن کے ایک رکو میں اس صورت کے سورہ یولوس کے ایک رکو میں حضرت یولوس علیہ السلام اور ان کی خوم کا تذکرہ فرمایا اور پھر ان کی نجات کا ذکرہ فرمایا اور اس صورت باتیں کر کے اللہ پاک یہ اپنے بندوں کو جتلانا چاہتا ہے بدلانا چاہتا ہے کہ اے میرے بندوں میں نے تمہیں پیدا کیا ہے محض اس لیے کہ تم میری بندگی کرو میری معرفت کو جان جاؤ اور اپنے زندگی کو کامیاب زندگی بناو اس لیے کہ یہ زندگی ہی ختم نہیں ہے بلکہ اس زندگی کے بعد خبر کے زندگی ہے اس زندگی کے خبر کے زندگی کے بعد میدانِ محشر میں کھڑے ہونا ہے اور میدانِ محشر میں اپنے کیا کرتور کا حساب کتاب وہاں پر دینا ہے اور پھر اپنے کیا کرتور کا جنت دوزف کا پیسرہ ہوگا تو وہاں سے جنت دوزف کے پیسلے پر ہمارے دنیا میں آئنے کے محصبت ہو آنے کا دن وہاں پر مقرر ہوگا اگر کوئی جنتی ہوگا تو اس کی زندگی کامیاب ہے اگر کوئی جہنمی ہوگا تو اس کی زندگی برباد ہے اس لیے کہ خبر میں جانے کے بعد کوئی عمل نہیں ہے حشر کے میدان میں جانے کے بعد کوئی عمل نہیں ہے جو کچھ بھی عمل کرنا ہے نیکی کا عمل کرنا ہے یا پھر برائی کا عمل کرنا ہے اچھا کام کرنا ہے برا کام کرنا ہے جو کچھ بھی کرنا ہے اس زندگی میں کرنا ہے اس دنیا میں کرنا ہے زمین پر کرنا ہے آپ زمین میں جائے یا پھر جل کر کے خاک ہو کر کے راک ہو کر کے بھسم ہو جائے آپ دریا میں ڈوب کر کے ختم ہو جائے مگر اللہ پاک فرماتا ہے تم جیسے بھی مروگے مگر میں تمہیں میدان امیشن روحا کر کے کھڑا کروں گا اس لیے دنیا کی زندگی میں میں نے تمہارے سامنے نمونہ دیا ہے کہ نمونہ کیا ہے کہ میرے محبت کا میری شفقت کا میرے پیار کا میرے رحم و کرم کا بہترین نمونہ ماں باپ کی شکل میں دیا ہے وہ ماں باپ بھی جب تمہیں دنیا میں ایک روپیہ سو روپیہ ہزار روپیہ دیتے ہیں تو وہ حساب لیتے ہیں میں نے تو تمہیں ساری زندگی دی ہے میں ایسے ہی کیسے چھوڑ سکتا ہوں تمہارے ذرے ذرے خیر ذرے ذرے شر کم ہے حساب لنگا میدان امیشن میں اس کے بعد فیصلہ ہوگا جو جنتی ہوگا وہ جنت میں جائے گا جنت میں جانے کے سامان کی تیاری اگر کوئی دین بتاتا ہے تو دین اسلام بتاتا ہے بس اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمارے پہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق پر فرمائے مولا کریم ہمارے گناہوں کو ماں فرمائے خطاہوں کو ماں فرمائے کائلیوں کو درد وزر فرمائے ماں ہے رمضان المبارک کے آخری عشرے میں ہم داخل ہو چکے ہیں مولا ہم تمام کے روزوں کو قبول فرمائے ہمارے نمازوں کو قبول فرمائے ہمارے عبادتوں کو قبول فرمائے ہمارے ذکر و عذکار کو قبول فرمائے مولا اعباد اس آخری عشرے میں تیری رضا کے لئے ہم جو جاگنے کا احتمام کر رہے ہیں رات بھر ہم جو ہے شبیداری کر رہے ہیں ہماری شبیداری کو قبول فرمائے مولا اعباد جنہے ہمیں جو زندگی دیا ہے تیری بندگی کے لئے اس زندگی کو تیری بندگی میں گزارنے کی توجہ عطا فرما اور تیری بندگی کے لیے صحت و تندرسی عطا فرما ہمیں زندارت کا ایمان پر رکھ خاتمہ فرما ایمان پر فرما